اولم یکفیم انہا ازلنا علیکل کتابہ یتلا علیہم انہا فی ذالکہ لرحمتہ و ذکرہ لقومی امرون ان کے لئے اولم یکفیم کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لئے کہ ہم نے تمہارے اوپر کتاب نادل فرمائی جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے جو ان تک پہنچائی جاتی ہے اور اس کے اندر رحمت کا سامان ہے اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ماننے والے ہوں جو ایمان لانے والے ہوں ان لوگوں کے لئے اس کے اندر ریمائنڈر بھی ہے اسے پہلے بات آ چکی ہے کہ ابھی یہ کلام تو موجدوں سے بھرا ہوا ہے آیت لفظی ہے یہ تھے ایک نہیں ہے بلکہ یہ تو چھ ہزار سے زیادہ آیات ہیں اس کے اندر آیت لفظ کے اندر خود موجدہ شامل ہے اور اس کے موجدے کے پہلو کھلتے چلے جائیں گے اللہ جب جب اس کو کھولنا چاہے وائل والوں کی معرفت وہ پہلو کھلتے چلے جائیں گے تو پھر کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے تمہارے اوپر جو کلام اتارا وہ اتنا حیرت انگیز ہے اور وہ جب ان کے اوپر دلاوت کیا جاتا ہے تو یہ اس کی نظیر نہیں لا پاتے پھر بھی نہیں سمجھتے کہ اس کے اندر رحمت بھی ہے لیکن پھر یہ اس کے اندر رحمت اور ریمائنڈر جو ہے وہ انہی کے لئے ہے جو ایمان لانے کو تیار ہو اس آیت کنٹیکس میں تو اس کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا آیت کا لیکن اس آیت کو وہ لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو حدیث کے بالکل منکر ہیں کہتے ہیں ہر وہ چیز جو حدیث کے نام پہ مل رہی ہے جھوٹی ہے حدیث کے جتنے مجموع ہیں وہ لوگ بھی زیادتی کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس کے ایک ایک چیز جو ہے وہ حق ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہے جیسے بیٹھ کے کہیں ڈکٹیشن دے دیا ہو وہ چاہے بخاری ہو چاہے مسلم ہو سہا کی دوسری کتابیں ہو اور چاہے پھر دوسرے اور مجموع ہیں ہوں بہت سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جس کے اندر اچھے خاصی تعداد ان حدیثوں کے نہیں ہے ان روایات کے نہیں ہیں جو اس میں غلط شامل ہو گئی ہیں یہ سیب یا غلطی تحقیق میں ان سے بھی ہو سکتی تھی جنہوں نے اس کو اکٹائے کیا اور بات کے لوگوں کی ساتھیشیں بھی ہو سکتی تھی جو اس میں شامل کر دی گئے ان کے نام سے دونوں چیزیں ہوں گئی ہیں لیکن اس کو وہ سینگٹیٹی دینا اور وہ درجہ دینا جو کلام اللہ کا ہے جس کے اندر کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تو ایک گروپ تو یہ زیادتی کرتا ہے کہ اس میں ہر چیز اٹھا کر ایسے لیتا ہے جیسے ہی ڈائریکٹر اللہ کے پاس سے نازل ہوئی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے وہ ڈکٹیٹ اپنے سامنے کروا دیا ہے اور پھر ایک ان کے رد عمل میں چونکہ انہوں نے جو شدتیں اختیار کی اس میں ایک سے ایک بےہودہ باتیں انبیاء پر الزامات ہیں ترہ ترہ کے بڑے رقیق الزامات ہیں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ناقابل یقین حرام آدمی کے لیے ہوں گی جو پروڈ سائنس ہے جو چی نے کھل کر واضح طور پر کائنات کی آیات میں ہمارے سامنے آگئی ان سے نہ صرف یہ کہ ٹکراتی ہیں بلکہ ایسی ہے کہ ان کا علم رکھنے والے جو ہے خسدیں اور مداکنائیں کہ کیا کہہ رہے ہو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں اخلاقیات کے گرے ہوئے لیویل کی چیزیں ہیں تو وہ سمام چیزیں اس کے اندر بہت بڑا ہے ان میں سے جو سازشن شامل کر دی گئی یا ان سے غلطی ہو گئی ہوگی شامل ہو گئی ایسی جتنی روایات اس کے اندر ہیں وہ اس میں سے بہت بڑی تعداد تو ایسی ہے کہ عام آدمی سنتے ہی کہہ دے کیا بکتے ہو اگر یہ نہیں کہا جائے کہ یہ تب فنا کتاب میں سے یہ تو حدیث ہے تو عام آدمی سنتے ہی بات تو گریبان پکڑ لیں گے کہ کیا کہتا کیا ہے تو اس طرح کی چیزیں لیکن یہ کہ اس کو جڑے ہوئے اس کے ساتھ میں لگے ہوئے کہ نہیں یہ تو ایسا ہے کہ جیسے بلکل دائریکٹر سبلہ ساتھم کی دماغ سے نکل رہا ہے اس کے رد عمل میں ایک دوسرا اس کے ریاکشن میں ایک دوسرا گروپ پیدا ہوا اس نے کہا یہ سب سازش تھی یہ تھرور آؤٹ ساری سازش تھی ہے یہ سب سازش کا حصہ ہے اور اس میں سے ایک بھی چیز صحیح نہیں ہے بس قرآن ہمارے لئے کافی ہے اولم یکفیم کیا اس سے وہ نکالتے ہیں یہ بات کے لئے کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کیا ان کے لئے کافی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کر دی اور ان پر تلاوت کی جاتی ہے بس یہ کافی نہیں ہے باقی چیزوں سے بینیاز ہو جانا چاہیے تو یہ اس آیت کو لاتے ہیں ساتھ میں کہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ باقی سب کو چھوڑ دو اور یہ تمہارے لئے کافی ہے ہمارے لئے قرآن کافی ہے اب قرآن جن چیزوں کو خود کہہ رہا ہے بھے قرآن ہمارے لئے کافی ہے جن چیزوں کا خود قرآن حکم دے رہا ہے وہ تو آپ کو کرنا ہوگا نا قرآن کہہ رہا ہے کہ زمین میں گھومو پھرو اور تاریخ پر نظر ڈالو تو آپ کریں گے نہیں کریں گے کہیں گے نہیں ہم اس تاریخ کو نہیں دیکھیں گے تاریخ کو نہیں مانیں گے قرآن کہہ رہا ہے کائنات پہ غورو فکر کرو اور اس کے حقائق سلاش کرتے چلے جاؤ تو یہ کرنا ہوگا یا نہیں کرنا ہوگا یا آپ کہہ دیں گے کہ نہیں قرآن صرف ہم قرآن کی تلاوت قرآن پڑھیں گے یہ قائنات وائنات سے کوئی مطلب نہیں ہے یہ خود قرآن کا حکم ہے اگر قرآن نے یہ کہا کہ رسول کے اتباع کرو تو پھر کریں گے یا نہیں کریں گے یہ بھی اگر قرآن نہیں کہا یہ اس کے اندر شامل ہے اور رسول کے اتباع کرو کا مطلب کہ رسول کی تعلیمات ہونی چاہیے آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے تو ہوں گی پھر ورنہ اتباع جو ہے وہ صرف اس دور کے لیے ہو جائے گی آج کے لیے تو ساری آیات انویلڈ ہو جائیں گی اس میں ایک مثلا حدیث کی کتابوں میں میں سیئے ایک حدیث ہے یہ بخاری میں سے لاتے ہیں یہ حوالات دیتے ہیں لَيْسَ مِنَّا مَلَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْعَانِ وہ ہمیں سے نہیں ہے جو قرآن کو لے کر بے نیاز نہیں ہو جائے کہ اب ہمیں کوئی سی چیز کی ضرورت نہیں وہ ہمیں سے نہیں ہے اب کچھ لوگ تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں وہ ہمیں سے نہیں ہے جو قرآن کو گا کرنی پڑے غنہ جو لفظے اس کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ خوش الہانی سے پڑھنا اچھی آواز کے ساتھ یعنی اب اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو تحت میں پڑے وہ ہمیں سے نہیں تو یہ تو معنی اس کے نہیں ہوں گے وہ غلط لے لیے گئے ہیں چاہے الفاظ سے نکلتے ہوں چاہے الفاظ کے ترجمے سے نکلتے ہوں اب ایک معنی اس کے یہ ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو قرآن کو لے کر باقی سب سے بے نیاز نہیں ہو جائے تو اس کا پھر وہی اس کا مفہوم تمہیں پہلے ہی واضح کر چکا کہ قرآن کو لے کر ہم سب چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں سوائے اس کے جس کے لیے قرآن خود کہہ رہا ہے وہ تمام چیزیں جو انسانوں کی رکھیوی ہیں جو قرآن کے ساتھ میں ایڈیشنل ہیں جو قرآن کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں جو قرآن کے قانون سے ٹکراتی ہیں ان کو ہم لے لیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن جن چیزوں کے بارے قرآن خود انکم پاس جیسے کر رہا ہے قرآن خود جن چیزوں کو حکم دے رہا ہے تو اس کی تو ضرورت ہے نا تو یہ اس کے بارے میں تمہیں پہلے سے تفصیل سے رکھ چکا آپ دیکھیں وہ بحث چلتی ہے قُلْ عَتِعُ اللَّهُ عَتِعُ الرَّسُول عَتِعُ اللَّهُ عَتِعُ الرَّسُول قرآن شریف کی آٹھ نو آیات کے اندر آیا اللہ کے اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو حکم تو سب کے لیے صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں ہے اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو اب وہ لوگ جو کہتے ہیں یہ حدیثیں ساری جھوٹی یہ سب گڑھ لی گئی ہیں وہ کہتے ہیں یہ جتنے محدثین تھے ایک بحث کی دور لاتے ہیں یہ جتنے محدثین تھے یہ ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں تھا سب ایرانی تھے اور ان کے دلوں میں تو ہمیشہ سے عربوں کے لیے ایک جو حسد پل رہا تھا کہ اتنی بڑی ایمپائر اس کو انہوں نے تباہ کر دیا ہم تو اتنا بڑا کلچر تھے اور انہوں نے ہماری ایٹ سے ایٹ بجا دی تو وہ گرج ہے وہ سامنے سے ایمان لانے کے باوجود ان کی دلوں سے گئی نہیں تو پھر ان میں سے یہ سازشیں نکلے اور انہوں نے آنے کے بعد یہ بخاری اور مسلموں کو جو جو بھی ہیں انہوں نے آنے کے بعد گھڑکے ہی سب لکھ دیں کہ تاکہ دین کو ایسے نہیں تو پھر ایٹ سے ایٹ ایسے بجا دی جائے یہ بہت بڑا الزام ہے جو لگایا جاتا ہے کوئی ثبوت ہے تمہارے پاس اچھا ہے ٹھیک ہے گرج بھی ہوگی اس میں سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تباہ کرنا چاہتے ہوں گے ایسے بھی ہوں گے جو سامنے سے شامل ہو گئے ہوں گے لیکن تم سب کو یہ کہہ دو اور اس کے بعد پھر جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائیں ان میں سے ہر ایک کو یہ کہہ دو کہ یہ سازش ہی تھے اور یہ جھوٹی چیزیں نکال لائے دین کے بخیوں دھڑنے کے لیے دھجیاں اڑانے کے لیے اتنا بڑا الزام لگانے سے کوئی ثبوت بھی تو لاؤنا یہ معلوم ہے کہ فلا شخص یہ ان سے ملا تھا اس نے بتایا کہ یہ سازش چل رہی تھی پکڑا گیا یہ الزام لگانا کہ یہ سارے سازشی تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں لگا دی یہ سب سازشی تھے دین کی دھجیاں اڑانے کے لیے انہوں نے یہ کتابیں لکھ رکھی ہیں تو یہ بہت بڑا بہت بڑی جسارت ہے بہت بڑا الزام ہے ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے زندگیاں لگائیں انسان تھے سیلیکشن میں غلطی ہو گئی کچھ چینیں شامل ہو گئی جو جھوٹی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی بات کو لکھی گئی تو کچھ چینیں ایزی شامل ہو گئی اس کے اندر جس کی وہ پوری تحقیق اپنے خیال میں ان کے صحیح ہوں گی پھر وہ دور ایسا نہیں تھا کہ دوسری چینیں ان کے نام سے شامل نہیں کی جا سکے ایک ایک شخص کے پاس درس کے اندر جتنے لوگ بیٹے ہوتے ہیں اب یہ نسخے چل رہے ہیں ایک درس دے رہے ہیں ایک علم ان کے بیس جو بڑے تعلیمی میں وہ سارے پورے ورڈ بائی ورڈ لکھ رہے ہیں تو وہ سب ان کے نسخے کہلاتے تھے کہ یہ بخاری صاحب بیٹھ کر امام بخاری کچھ اپنے ہاتھ سے نہیں لکھتے تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا اور وہ دے گا کہ صاحب یہ ہے یہ صحیح البخاری بات کو چھاپ لی جائے گی ابھی تو یہ قلبی نسخہ ہو گیا ان کے ہاتھ کا لکھا ان کے ہاتھ کا لکھا وہ کہیں نہیں ہے وہ درس دیتے تھے شاگرد لکھ لیا کرتے تھے اب ان کے لکھے کے اندر وہ تقریباً دو سو لوگوں کے پاس ہے ان کے پاس بھی بخاری ہے ان کے پاس بھی ہے ان کے پاس بھی دو سو لوگوں کے پاس ہے اس دو سو میں سے معلوم نہیں کس کس کے اندر دوسرے اور کوئی اپروچ کر سکتے اور گربڑ کر سکتے اور انفرٹریٹ کر سکتے تو بہت راستے تھے اس دور کے اندر جب چیزیں جب ریکارڈ کا دور اس درجہ کا نہیں آیا تھا کہ وہ پرنٹ ہونے کے بعد اور پھر کمیونکیشن ایسا ہوگی سب جگہ ٹیلی ہو جائے وہ پکڑ جائے تو ان کے اندر دوسروں کے ساتھ ایشیوں سے بھی چینے بھری جا سکتے ہیں تو بہت سے چیزیں اس کے اندر ہیں غلط ہمارے پاس ایک بہت بڑا میار ہے بہت سے میار ہیں ان میں سے ایک ہے کہ قرآن سے جتنی چیزیں ٹکراتی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں نہیں لی جائیں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ کی کہیں بھی نہیں ہو سکتی بہرحال اب قرآن کہہ رہا ہے کہ قل عطی اللہ و عطی الرسول اس کی اب بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول کی بھی اطاعت کرنا تو رسول کی اطاعت آپ کیسے کریں گے جب رسول کی بتائی بھی کچھ باتیں ہوں گی تب ہی تو کریں گے وَنَا خَالِ عطی اللہ ہو جاتا اور یہ کہتے تھے رسول نے اس کی تعلیم دی تو اس کے لئے کہتے ہیں یہ واؤ جو ہے یہاں پہ یہ واؤ بیانیاں ہے واؤ بیانیاں کا مطلب یہ واؤ یہاں پہ یعنی کے معنی دے رہا ہے اللہ کے اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو ارے یہ بھی تو آپ کے ان کے جو کچھ ان کی دلیل ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس کے جو واؤ بیانیاں کہہ دیتے ہیں اگر یہ واؤ بیانیاں ہوتا اور لفظ یعنی کے معنی دیتا واؤ تو یہ جملہ ایسے رکھا جاتا رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت ہو جائے گی اسی سے یہاں پہ کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو اگر اس کو یعنی کے معنی میں آپ لے لیں تو تو ان کی بات تو اس سے الٹی اور رد ہو رہی ہے اگر ان کی بات صحیح ہو تو یہ ایسے ہوتا ہے تم رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت اسی سے ہو جائے گی بس تو اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو اس کے لئے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی تو یہ ان کے معنوں کو یہ کہیں سے ثابت نہیں کر رہا تو کہہ دو کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت بھی لازم ہوئی یہ اپنی جگہ پر ہے کہ رسول کی اطاعت کے لئے پھر آپ جن چیزوں کو لیں گے تو رسول نے یہ بھی قرآن نے وضع کر دیا کہ رسول نے کوئی ایسی چیز کبھی نہیں کہی جو اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہو جو رسول کی طرف بہی کی گئی جو اسے ٹگراتی ہو اس کا ایکسپوزیشن اس کی تفصیل تو ڈیٹیلز تو ہو سکتی ہے نا ان پر عمل کیسے کیا جائے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں یہ نہیں کہ کوئی نئی انہوں نے لانے کے بعد دے دی دیکھیں اب یہ آیت آگے جا کے میں نے اس میں سے بہت سی جگہوں پر یہ ٹکڑا آیا لیکن میں نے وہ سیلیکٹ کیے جس میں آگے اس کے اندر اور کچھ ایکسپلینیشن ہے آگے کہا اس سورہ نور کی آیت ہے آیت نمبر 54 اللہ کے اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور تم نے اگر پھر پیٹ پھیری تو رسول کے اوپر تو صرف اسی کی ذمہ داری ہے اسی کا بار ہے جو اس کے اوپر بار ڈالا گیا ہے اسی کو پورا کرنے کی ذمہ داری ہے اور تمہارے اوپر اس کی ذمہ داری ہے جس کا بار تم پر ڈالا گیا ہے وَإِن تُطِعُو اب اگر تم اس کی اطاعت کرو گے رسول کی تحت دو تو تم صحیح راستہ پالو گے ہدایت پالو گے تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے کہ رسول کی اطاعت وہ خالی کی دی ایک ہی چیز کو نہیں کہا جا رہا اب آتی ہے ان کی استعلاف میں یا دلیلوں میں یہ باتیں آتی ہیں کہ سب کیا دو الگ الگ اطاعتیں ہیں یہ تو پھر دو اسلام ہو جائیں گے دو الگ الگ رسول کی الگ اور اللہ کی الگ کوئی چیز ہے نہیں الگ نہیں ہے یہ اس کی تفصیل ہے اگر کہا گیا کہ سلات قائم کرو تو وہ سلات قائم کرنا چاہے وہ سلات نظام ہو چاہے سلات یہ نماز ہو یہ دونوں چیزیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اس کی ڈیٹیلز ملیں گے اور تفصیلات ملیں گے اس کے کوئی نئی تعلیم نہیں دے رہے وہ کوئی چیز اس کے خلاف نہیں دے رہے جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے لیکن اس کی تفصیل تو دیں گے نماز کیسے قرآن نے تو خالی اتنا بتا دیا کیسے کوئی اس کی ڈیٹیلز اس کی ترکیب نہیں بتائی پھر رسول نے جیسے نماز سکھائی جو وہاں سے لے کے یہاں تک چلی آ رہی ہے تو پھر ویسے کیا جائے گا تو وہاں سے ایکسپوزیشن ملے گا اور اس کی ڈیٹیل ملے گی کوئی اس کے خلاف کوئی چیز نہیں ملے گی قرآن کے تو یہ کوئی دو اطاعتیں نہیں ہوں گی یہ ایک ہی ہے یہ اس کی مزید تفصیل ہے جو انہوں نے ایکسپوزیشن کیا دیکھیں اور دوسری قرآن نے کہا ان سے کہہ دو کہ میں کوئی الگ چیز نہیں دیتا یہ دو اطاعتیں نہیں ہیں میں تو خود اسی کے اطاعتیں نہیں ہوں جو وہی میں اطرف آتی ہیں یہ کوئی دو اطاعتیں نہیں ہوں گے یہ بتا دو جب یہ کہا گیا کہ رسول کی بھی اطاعت کی جائے گی کہا کہ رسول خود جو ان پر وحی کی جاتی اسی کے اطاعتیں کرتے ہیں ومانا اللہ نظیر مبین یہ تو صرف یہ تو پھر تمہیں اقصان اٹھانا پڑے گا پھر اور بات ہے اب ان سب چیزوں کا کوئی زبردستی اسے پھر آخری درجہ کی کھیچہ تانی ہو جائے گی اور کوئی انکار کرے گا کہ نہیں رسول کی اطاعت کی کوئی چیزیں آپ کو نہیں مل رہی رسول کی اطاعت کا مطلب یہی ہے کہ قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اسے کرتے چلے جاؤ قرآن کا ایکسوزیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اگر قرآن کہہ رہا کہہ رہا ہے کرنا ہے تو پھر وہ چیزیں آج بھی ہونی چاہیے ملنی چاہیے ہاں اس میں آپ کو احتیاط کی دبوت ہے اور اس کے اندر سٹینڈرز و پیمانیں قرآن میں خود دے دی ہیں ان پیمانوں اور ان سٹینڈرز کو ساتھ میں رکھنے کی دبوت تاکہ سازشی اس کے اندر کامیاب نہیں ہو جس نے رسول کی اطاعت کی اب بات واضح ہو گئی اب اس کے اندر واؤ بیانیہ کی بات نہیں لاسکتے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اس لئے کہ اللہ کے حکم سے کہا جا رہا ہے لیکن یہ کہا جا چکا کہ رسول کوئی تمہیں ایسی چیز نہیں دے رہا ہے جو قرآن کے خلاف ہو یا قرآن سے الگ ہو یا قرآن کی کسی آیت کو کینسل کرنے والی یا قرآن کی کسی آیت کو منسوخ کر دے اس طرح کی رسول تمہیں کوئی چیز نہیں دے رہا تو خود اسی پر عمل کرانے کی ڈیٹیل دے رہا ہے جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ ہی کی اطاعت کی ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو اور اللہ سے محبت جو ہے وہ ایمان کے لئے لازم ہے ایمان لانے والے تو سب سے شدید محبت اللہ سے کرتے ہیں وہ ذات تو پہلے ہے پھر باقی اس کی مخلوق بات کو ہے تو کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فرطہ بھی انہی تو تمہیں میری اتباہ کرنی ہوگی یا انوصران کرنا ہوگا تب یہ دعویٰ کرسک ہوگے خالی رسول اللہ سے عشق اور اس کے بعد اللہ کی تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے چلے جاؤ یہ نہیں چلے گا یہ نہیں مانا جائے گا یہ تو کومنلزم ہو جائے گا یہ فرقہ پرستی ہو جائے گی کہ ان سے عشق کا دعویٰ کریں اور محبت کا دعویٰ کریں یہ خالی دعویٰ جو ہیں وہ محبت کے نہیں چلیں گے اتباہ کرنی ہوگی یعبی کم اللہ تو اللہ بھی پھر تم سے محبت کرے گا جب تم رسول کی اتباہ کرو گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہیں ان چیدوں سے تمہارے گناہوں کی جو جو کچھ غلط انجام ہے نکلنے والا ہے انہیں وہ کور کر دے گا اور ڈھک دے گا وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اور اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحیم ہے جو چیدے تمہارے پیچھے لگ گئے ہی انہیں کور کر دے گا یہ زمب ہے نا ذنوب جس کی جمع ہے گناہ تو اب ترجمہ تو ہمارا خالی ایتی ہو جاتا ہے کہ استغفراللہ ربی من کل زمب میں اللہ مغفرت چاہتا ہوں اپنے رب کی ہر زمب سے ہر گناہ سے ذنوب بھی کم مغفرت کر دے گا تمہاری ہر گناہ یعنی ماف کر دے گا ترجمہ پھر مغفرت بھی کیا مافی ہوتا ہے ہر گناہ کو ماف کر دے گا تو یہ وہ جو تمہارے ساتھ میں پیچھے لگ گیا اس سے پھر ہی زمب کے معنی گناہ کے بھی ہوئے اور اسی کے اندر پھر یہ اسی مفہوم آتا ہے کہ اس کا انجام تمہارے پیچھے لگ گیا جو تمہارے ساتھ چپک گیا جو تم نے غلطی کی وہ تمہارے ساتھ چپک گیا اور مغفرت کہتے ہیں ڈھک دینے کو کور کر دینے کیونکہ اس کا جو برا انجام سامنے آتا اس سے تمہیں پروٹیکشن دے دے گا اور ڈھک دے گا واللہ غفر الرحیم اور وہ پروٹیکشن دینے والا ہے اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے وَمَا عَسْلَىٰمِ رَسُمِ اللَّهِ لِلِّي اُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ یہ میں اسی کی آپ کو تائید میں یہ ساری چیزیں دے رہا ہوں بہت ہیں لیکن چند چیزیں کہ ان لوگوں سے آپ کسی جگہ پر بیلنس رکھی آپ کے اٹیچوٹ جو ہے وہ دین جو ہے وہ میڈل پاتھ ہے عدل کا دین ہے تو اس کے اندر افراد و تفریص تفریص سے دونوں چیزوں سے ہٹتے ہوئے وَمَا عَسْلَىٰمِ رَسُمِ اللَّهِ لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ ہم نے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا یا جو بھی رسول بھیجا وہ اس لئے بھیجا کہ لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ تاکہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے اور یہ جو ہے بِعِذْنِ اللَّهِ یہ بیر جو لگا ہوا ہے اس کے دو معنی ہے اور دونوں اس جگہ پر ویلیڈ ہے یہ بہت اہم بات ہے اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرو یہ تو ہوئی ایک بات یہ اللہ نے حکم دیا یہ دوسری بات اللہ کے حکم کے ساتھ رسول کی اطاعت کی جائے بِعِذْنِ اللَّهِ یہ دونوں مفہوم ساتھ میں اللہ کے حکم کے ساتھ رسول کی اطاعت کرنی اور اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کرنی اور ہر رسول کی اطاعت کرنی ہر رسول اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ لوگ اس کے اطاعت کریں تو پھر یہ آیت پھر وہی دوراروں میں جس کی تشریح کے اندر اتنی چیزیں میں نے رکھیں اولم یک فیم تو کیا ان کے لئے کافے نہیں ہیں اتنی عظیم و شان کتاب اتنے بوجھدوں سے بھری کتاب عقل کو حیران کر دینے والے جس کے کوئی نظری نہیں لاسکتا کیا ان کے لئے کافے نہیں ہیں کہ اسے ان کے اوپر تلاوت کیا جاتا ہے ہم نے تمہاری تفجیل نازل فرمائی اس میں جو ہے وہ رحمت ہے اور یاد دیانی ہے ان کے لئے جو ایمال لانے والے ہیں